اسلام علیکم ناظرین ہمارے مسلمان بھائی اور مائے بہنیں اس مسئلے کو لے کر کافی کنفیوز رہتے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا بغیر وضو کے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو اسی مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ وضو میں چار فرض ہوتے ہیں نمبر ایک پورے چہرے کا دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا نمبر چار دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا وضو میں یہ چار فرض ہیں اگر کسی نے ان چار فرضوں کو نہانتے وقت ادا کر لیا اور ظاہر بات ہے جب آپ نہائیں گے تو یہ چاروں عزو دھل جائیں گے اور جب یہ چاروں عزو دھل جائیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا اور نئے سرے سے آپ کو بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر وضو کیے ہوئے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا نہانتے وقت ہی وضو ہو چکا ہے اب یاد رکھنا یہ ہے نہانتے وقت ہمیں پہلے وضو کرنا چاہیے نہانے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے اگر آپ نہانے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو آپ ایک سنت پر عمل کرنے ہوئے تو آپ کو اس کا بھی ثواب اور عجر ملے گا پر اگر آپ نے نہانے سے پہلے وضو نہیں کیا یا کرنا چاہتے تھے بھول گئے اور پھر آپ نہان لیے اور آپ نے پورے بدن کو بھگا لیا تو آپ کو اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہانے میں ہی آپ کا وضو ہو چکا ہے اور وہ چاروں فرائز آپ کے ادا ہو چکے ہیں جن کے ادا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ نہانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے لیکن نہانے کے بعد وضو کرنا جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہانے کے بعد مجھے وضو کرنا چاہئے کیونکہ میں نے نہانے وقت وضو نہیں کیا تھا اب وہ نہانے کے بعد وضو کرتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وضو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نہانے کے بعد وضو کرنا یہ مکرو ہے یعنی گناہ نہیں ہے اگر آپ نے وضو کر لیا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا یہ ناجائز اور حرام کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اگر وضو کر رہے ہیں نہانے کے بعد تو یہ مکرو ہے ناپسند ہے وضو نہ کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ آپ نہائیں اور آپ کا نہانے میں وضو ہو گیا اور اس وضو کے بعد آپ نے کوئی عبادت نہیں کی قرآن نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھی کوئی بھی عبادت ابھی تک آپ نے اس وضو سے نہیں کی اب بغیر عبادت کے ہوئے ہی دوسرا وضو آپ کر رہے ہیں یعنی نہانے کے بعد جو آپ کا وضو ہو چکا تھا اور پھر آپ وضو کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ میرا وضو نہیں ہوا تو وضو پر وضو ہوا اور وضو پر وضو کرنے کی وجہ سے یہ پانی کا اسراح ہے کیونکہ آپ کا وضو ہو چکا تھا تو بہتر یہ ہے نہانے سے پہلے آپ وضو کریں یہ سنت ہے اور اگر آپ اس سنت سے محروم رہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے بھول گئے دھیان نہیں رہا اور آپ نہا لیے تو آپ کو بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک وضو سے جب آپ کوئی بھی عبادت کر لیں تو آپ دوسرا وضو کر سکتے ہیں بغیر عبادت کیے ہوئے وضو پر وضو کرنا یہ پانی کا اسراح ہے یعنی فضول خرچی ہے اللہ کے یہاں آپ کو پانی کا بھی حساب دینا ہوگا اسی لئے علمائی کرام نے فرمایا ہے کہ وضو پر وضو کرنا یہ مکروح ہے ناپسند ہے گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے افضل یہ ہے کہ آپ وضو کے بعد دوسرا وضو نہ کریں جب تک کوئی عبادت نہ کر لیں ہاں اگر آپ نے کوئی عبادت کر لی ہے پھر آپ وضو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بس بتانا یہ ہے کہ آپ گسل کرتے ہیں نہاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نئے سیرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی العمل کی توفیق اتا کریں